اسلام علیکم ناظرین اردو ریڈیو ڈویچ لینڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان اکراب باس ناظرین آج میں موجود ہوں مائنز میں مائنز کے بہت ہی جو ہے فیمس یونیورسٹی ہے آج میں یہاں پہ اس لئے موجود ہوں کیونکہ یہاں پہ میں ایک بڑی خاص پرسنیلٹی سے ملنے آئی ہوں جنہیں دیکھ کر میں خود جو ہے وہ ایک طرف کا جو ہے وہ ایسے کہتے ہیں کہ حران ہو گئی کہ سیریسلی ایک اتنا بڑا نام اور صرف اتنی سادگی کے ساتھ وہ رہتی ہے ڈوکٹر ایلموتھ ڈگنر ان کا نام ہے وہ ایک ڈوچ ہے ڈوچ لینڈ کی رہنے والی ہے یہاں کی جو ہے ان کے وہ پیدائشی ہے لیکن وہ جرمن زبان کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کی بہت سی زبانیں جو ہے وہ ایک ساتھ بول سکتی ہیں اور انہوں نے جو ہے کافی ہمارے نوولز پڑے ہیں کافی ان کی ریسرچ ہے اب جو ہے ان کے بارے میں زیادہ میں آپ کو کچھ یہاں پہ نہیں بتاؤں گی آپ لوگ خود چلیں گے میرے ساتھ اور ان سے ملیں گے اور ان کی پرسنیلٹی کو آپ بھی دے کر شاید اسی طرح سے ایڈمائر کریں گے جیسے میں نے کیا ہے تو آئے چلتے ہیں ان کے پاس اور جو ہے ایکسپلور کرتے ہیں ڈاکٹر سائبہ کو جی ناظرین تو ڈاکٹر سائبہ اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہلو وی گیت مہمینٹری خورد آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں یہ میں نے جرمن میں آپ سے بات کی تاکہ ہم بتا سکیں کہ جو ہے یہ جرمن ہے اور ماشیل آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی اردو بولتی ہیں اور ابھی پوری بات ان کے ساتھ اردو میں ہی ہوگی جی ڈاکٹر سائبہ تو تھوڑا ساپ اپنا مجھے تھوڑا سا تاروف اپنا انٹرکشن دیں گی ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گی کہ اپنا تاروف کاروں گی میں یہاں انڈولوجی دپارٹمنٹ میں ہوں اور یہاں بیس پچی سال میں پڑھائی پڑھا پڑھاتی آئی ہوں اور اورڈو ہنڈی کے علاوہ سانسکریٹ وغیرہ بھی پڑھاتی ہوں ماشا اللہ مطلب آپ نے اردو زبان جو ہے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو جرمنز ہیں وہ انگلیش کو بھی اس طرح سے بولنا نہیں چاہتے یا وہ پسند نہیں کرتے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن آپ اردو زبان بولتی ہیں اس کے علاوہ ہنڈی سانسکریٹ تو مطلب اردو زبان میں کیسے آپ نے کیسے شوق کیسے آیا کہ اردو سیکھنی چاہیے اردو اردو سے تو مجھے کافی شوق ہے اس لیے کہ اردو زبان ایک شاعرانہ زبان ہے اور مجھے مجھے اچھا لگتا ہے کہ اردو میں بول بھی بول بھی سکھوں لیکن متاسفان میری اردو بولنے میں مجھے اردو بولنے میں تو کافی مشکل ہوتی ہے لیکن پارس تو لیتی ہوں ہنڈی بھی اسی ہے میں ان کی جو ہے وہ بلکل بات سمجھ سکتی ہوں دوچ لینڈ میں رہتے ہوئے دوچ بولنے جو ہے وہ ہمارے لیتھوڑا ٹاف ہوتا ہے تو آپ اردو بول رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور اتنی اچھی بول رہے ہیں ماشاء اللہ اچھا تو میری سون ہے کہ آپ جو ہے وہ شاعری بھی پڑھتی ہیں اور اس کے لائے آپ کو جو ہے مطالعہ کا کافی شوق ہے میں نے اچھا کتاب انہیں پڑھی اب دک لیکن میرا میرا پسندیدہ شایر تو غالب میرزا غالب ہے اور یا کئے دوسرے شایر بھی ہوتے ہیں جیسے فیز اور احمد فراز اور حسن صاحب نے مجھے تو مجھ میں تو جان الیا میں دلچسپی بار ہائی ہے لیکن میں بتا سکتی ہوں کہ میرے لئے تو جان الیا کی شاہری کافی مشکل لگتی ہے ٹھیک ہے نوول نوول بھی ہیں یا راک مجھے بڑت اچھا لگتا ہے اداس نسلیم مجھے بڑت اچھا لگتا ہے اور اردو میں تو کافی بہت افسانے ہوتے ہیں بہت بہت افسانے ہوتے ہیں جن میں سے میں نے منٹو کے کے افسانے پڑھے ہیں گولزار کے افسانے پڑھے ہیں دوسری افسانے بھی پڑھے ہیں اور ابھی ابھی جو افسانہ میں نے لکھا ہے وہ ہے ساجد رشید کا کیا نام ہے ایک مردہ سر کی ہکایت اچھا تو مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اتنا ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں اردو زبان کے اوپر اور شاعری کے اوپر کیا آپ کسی جرمن شاعر کو جرمن پوائٹ کو ٹرانسلیٹ بھی کر رہے ہیں اردو میں یا پھر جسٹر صرف پاکستانی یا پھر مسلم شاعر جو رہے ہیں اردو کے شاعر رہے ہیں انہی کو مطالعہ کر رہے ہیں اردو میں اتنی اچھی طرح پارہ اور لکھ نہیں سکتی کہ جرمن شاعر کو ٹرڈو کا ترجمہ کر سکھوں لیکن اردو شاعروں کا یا اردو مسانفوں کا ترجمہ جرمن میں جرمن میں وہ کرا سکتی ہوں اور میں نے اب تک ایک نوول جرمن ترجمہ کیا ہے جو ہے رحمان آباس کا روزن اور امید ہے کہ ان کی دوسری کتابیں بھی جرمن ترجمہ کروں جی تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ پاکستانی ٹریڈیشنل اٹائر ویئر کیا ہے مجھے پتائیں آپ کبھی پاکستان گئی ہیں میں دو بار پاکستان گئی تھی لیکن دو بار بس کئے دن کے لئے کیونکہ میں کنفرینسز کے لئے گئے تھی اور پاکستان کا ایک چوٹا چوٹا حصہ دیکھا ہے جو اسلام آباد میں نامل یونیورسٹی ہے اور کوئی جگہ نہیں گئی جی تو پاکستان کے جو کپڑے ہیں یہ آپ نے بھی جو ہے وہ کمیز پہنی بھی ہے دو پتہ لیا تو یہ تو پاکستان کا کلچہ آپ آپ کو کس طرح کا لگتا ہے یہ کلچہ مجھے بہت اچھے لگتا ہے اور یہاں ان دنوں جرمن میں گرمی کافی اچھے ہے تھوڑھو پاکستانی کپڑے اچھے لگتے ہیں لیکن جاروں میں یہاں جرمن لگتا ہے جرمن کپڑے پہن لگتی ہے پہن لیتی ہے اچھے دوکٹر صاحبہ یہاں پہ اتنی ساتھ ہے کہ بکس جمع ہیں تو تھوڑا انٹریوز کروائیں کہ یہ بکس جو ہیں وہ کس کس جو ہیں وہ فیس کی ہیں کون کون سی بکس یہاں پہ آویلیبل ہیں یہ تو انڈالوجی ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ بکس انڈالوجی ڈپارٹمنٹ کے ساری کتابیں ہیں یعنی اس کے علاوہ کوئی کتابیں نہیں ہیں یہاں مثال کتاب یہاں ہیسٹری بکس ہیں اور وہاں کوئی دوسری بکس نہ جانے ازو یہ یہ تو آٹس آٹس ہوں گے ادھر ادھر اردو اور ہنڈی کتابیں ہوتے ہیں اور وہ پچھلے پچھلے شرنک میں شرنک میں رگار میں رگار میں سانسکرپ کتابیں ہوتی ہیں آپ کی تھوڑی پرسنیلیٹی کی طرف آنے چاہوں گی آپ جو ہیں اس پورے انڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ کی ہے ماشاءاللہ جی آپ سمپل ہیں کیوں سمپل وجہ یہ ہے کہ میں صدر اس لیے بن گئی کیونکہ صدر جو پروفیسور پہلے صدر تھا وہ ریٹائر ریٹائر ہو گئے اور کوئی اور نہیں ہے اور میں جو ہوں تو مجھے بنا دیا صدر بنا رہی آج آپ کو بائی سیکل پہ میں دیکھا بائی سیکل پہ آپ کو ٹرائیویل کرنا رسکوی رائیڈنگ کرنا بہت پسند ہے تو جرمنز میں یہ چیزیں ہے لیکن آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ کلاس کا فرق ہوتا نا کبھی خیال نہیں آئے کہ میں دوں یونیورسٹی کی اور یہ میرا سٹیٹس ہے مجھے گاڑی میں ٹرائیویل کرنا چاہئے کبھی اس طرح کی سوچ نہیں آئی میرے پاس کوڑی گاڑی نہیں ہے تو ایسی سوچ کیسے آئے مجھے میرے میرے پاس لائسنس ہے لیکن میں درائیو کر نہیں سکتی تو اس لئے سائیکل بھٹ اچھی بات ہے پارکنگ سپیس بھی ہمیشہ ہوتی ہے ہاں بھلکل مجھے بسند ہاں 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 ایکولوجیکل بھی ہے بھٹ اچھی بات ہے بھٹ رہتی ہے ہاں بلکل اب مجھے بتائیں کہ مائنز یونیورسٹی کے لائوہ کون کون یونیورسٹی میں جو ہے وہ اوردو عدب جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے جرمنی میں ہائیڈل بیک میں ایک بہت بارا اوردو مارکاز ہے یعنی ایک پک اوردو دیپارٹمنٹ ہوتا ہے دوسری کئی دوسری جرمن اندویورسٹی چنریوں میں بھی اوردو پڑھائی جاتی ہے لیکن اتنا تو نہیں ہے اور یہ بھی بٹا سکتا بٹا سکتی ہوں کہ اوردو اوردو میں جرمنی میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ہے اوردو زبان اوردو تیزیب اوردو عدب کی اہمیت نہیں منای جاتی ہے یہاں کیونکہ جرمن جو ہیں ڈوچ لینڈ ہے یہ تو اپنی لینگویج کو زیادہ پرومورٹ کرتے ہیں یہ تو بھی مجھے لگتا ہے کہ جرمن میں بہت لوگ بھی ہوتی ہوں گے جن کو اوردو کا نام بھی معلوم نہیں ہو گیا ہو گا آزا آپ مجھے بتائیں یہاں پہ جو ہے وہ جرمن لٹریچر بھی ہے اور جو ہے اردو لٹریچر بھی ہے تو آپ کو دونوں میں کیا فرق نظر آیا میرے خیال میں جرمن کے مقابل میں اردو عدب میں شائر کو زیادہ اہمیات دی جاتی ہے یعنی دیوانوں میں تو صحیح لیکن نوولوں میں بھی افسانوں میں بھی شائر کی مچھاس محسوس ہوتی ہے اور یہ بھی مجھ لگ رہا ہے کہ نہ سی لیکن روز مارا زندگی میں بھی شائری کی ایک بڑی اہمیات ہوتی ہے مثال کے طور پر بہت سے پاکستانی لوگ یا ہندوستانی لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو دو چار یا کم سے کم دو چار شہر یاد ہوں اور ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں ہر موقع پر اچھے ڈوکٹر علمت مجھے بتائے گا کہ یہاں پہ اردو عدد بھی موجود ہے اور جرمن عدد بھی یہاں پہ ہے تو آپ نے دونوں میں کیا فرق محسوس کی مجھے جو محسوس محسوس ہوتا ہے وہ ہے کہ اردو عدد میں بچ شائر ہوتی ہے اور شائری کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ جرمن لیٹرچر میں نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے کہ دیوانوں میں نہیں بلکہ بلکہ نوولوں میں بھی افسانوں میں بھی اردو شائری کی محسوس ہوتی ہے اور یہ تو کہ ہم اردو عدد میں اور اردو تحذیب میں جو جو حسن اور محبت کا تصور غزلوں میں ہوتی ہے وہ ہر جگہ ملتا ہے اور حسن و محبت جو تصور ہے وہ جرمن جرمن زبان میں بالکل نہیں ہے اگر ہے لیب اور شن ہے تو اس کے معنی بالکل دوسرے ہیں اور اس کے لاوہ ایک دوسری بات ہے جو مجھے لگتا ہے اردو اردو عدب میں ہے لیکن جرمن عدب میں بہت خم ملتا ہے وہ تصور اور روحانیت جی بالکل یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا اچھا آپ نے اردو ریڈیو ڈوچ لینڈ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اردو شاعری کا جرمن میں ترجمہ ترانسلیشن سٹارٹ کی ہے تو کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو اس کی ترانسلیشن ترجمہ کر بس ایک نوول کا ترجمہ کیا ہے شیئر شیئر کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ شیئر تو ایک شیئر کا ایک خاص دنیا ہوتی ہے جو ہر کرتے میں ہر سق اصطافت میں بہت الگ الگ ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کرنا میرے خیال میں شاید ممکن ہی نہیں ہو ڈکٹر علمود جیسا کہ آپ نے کہا کہ اردو زبان بہت میٹھی ہے اور سچ میں بہت میٹھی ہے اور آپ کے موز سے اردو زبان مجھے اور بھی میٹھی لگ رہی ہے تو اس ہی بات پہ اپنی میٹھی سی اردو زبان میں کوئی اگر آپ شیئر ہمیں سنانا چاہیں اپنے پسند کا یا کوئی بھی جو آپ کو یاد آ رہا ہو افسوس کی بات یہ ہے کیونکہ میڈا دماغ تو جرمن دماغ ہے اور مجھے اتنی اتنی شیئر یاد نہیں ہے لیکن ارشان شیئر تو یاد ہے جو ہے میرزا غالب کا شیر درد منت کش دوا نہ ہوا میں اچھا ہوا برا نہ ہوا بہت شکریہ ڈاکٹر ایل مد آپ سے بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر بہت اچھا لگا اور آج سے جو ہے وہ ایک فین لسٹ پہ اکراب آس کا نام شامل ہو چکا ہے جی ناظرین امید کرتی ہوں جیسے میں انسپائر ہوئی ہوں ڈاکٹر آل مد کی پرسنیلیٹی سے ان کی سمپلیسیٹی سے آپ بھی انسپائر ہوئے ہوں گے میں ان کو ایس بھینگ پاکستانی جو اتنی اچھی اردو ریسرچ کرنے پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کیا آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا لائک اور کامر سکم میں ضرور بتائیے گا اپنا فیڈبیک اسی کے ساتھ اکرہ آباس اور ڈاکٹر ساہیوہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ایک بات اور میں بھی بٹھا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی